بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و پرکتہ تاہ فرمائیں آمین سم آمین میں آپ کے ساتھ آج شامی کباب کی ایک ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے تقریباً 700 گرام تین پاؤ کے لگ بھگ چکن لیا ہے بون لیس چکن ہے اور دال ہے ایک کپ 250 گرامز کچھ مسالے ہیں نمک ہے اس میں کٹی لال مرچے ہیں پسی لال مرچے ہیں حلدی ہے سفید زیرہ ہے اور سکھا دھنیا پساوا یہ تقریباً میں نے حلدی میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے باقی میں نے ایک ایک ٹی سپون لی ہے آپ اپنے حساب سے اپنے مسالے ایجسٹ کر لیں یہ ادرگ اور لسن کا پیسٹ ہے جو کہ میں ہمیشہ فریز کر دیتی ہوتی ہوں کیوز میں اور یہ بہت آسانی سے پھر یوز کر سکتے ہیں کچھ حسابت مسالے ہیں دو سبز الائچی ہے دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے جو چھوٹے پیسز میں ہے اور دو کالی الائچی ہے بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول ہے دو تین لونگ ہے یہ شاہ زیرہ ہے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں جس کو اور کسوری میتھی ہے ہاف چمچ ہاف ٹی سپون اور یہ ایک ٹی بل سپون میں نے شامی کباب مسالے کا بھی شامل کیا اس میں کسی بھی برینڈ کا لے لیا یہ سارے مسالے بھی چکن میں شامل کر دیں گے یہ چکن میں جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے تھوڑا سا چکن نے کیا ریلیز کیا ہے یہ آئل نہیں ہے دال بھی میں شامل کر دوں گی اس میں دال کو میں نے اچھی طرح دو کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا میں کیونکہ پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو اس وچہ سے میں ایک گلاس پانی کا شامل کروں گی آپ اگر پریشر کے بغیر بنا رہے ہیں تو آپ دو گلاس چامل کر دیں یا جس طرح سے آپ کا چکن اور دال بغیرہ گل جائیں اچھا اس طرح جب آپ بنائیں گے تو اس کو زیادہ آپ نے ڈرائی نہیں کرنا میرا مسالہ تھوڑا زیادہ ڈرائی ہو گیا تھا تقریباً پندرہ مینر کے لیے میں نے پریشر لگایا تھا آدھے میں ابھی اس کو بلینڈ کر لوں گی چوپر میں چوب کر لوں گی اور آدھے میں میں باقی ہرہ مسالہ شامل کروں گی وہ آدھے پورشن میں نے نکال لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا ڈرائی سا لگ رہا ہے مجھے اب آگے میں اس میں جو چیزیں شامل کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ باقی کا آدھے مٹیریل جو بچا ہوا تھا وہ شامل کر دوں گی میں چوپر میں اور یہ ایک بڑا پیاز تھا جس کا میں نے ہاف پورشن لیا ہے آپ ایک چھوٹا پیاز ڈال سکتے ہیں ہری مرچے ہیں ایک بڑی ہری مرچے یہ اتنی کڑوی نہیں ہے باقی یہ جو چار پانچ میں ڈال رہی ہے تھوڑی سی تیز ہیں آپ اپنے حساب سے اگر جتنا سپائسی کھانا چاہے ایک بنچ میں نے ہری دھنیا کا لے لیا ہے ایک مٹی بھر کے لے لیں ہرا دھنیا جتنا بھی ہرا مسالہ ڈالیں اس میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ ہے پدینہ یہ بھی مٹھی بھر کے لے لیا ہے میں نے پدینے کا اور ہری دھنیا کا اس میں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے انڈا میں ہمیں شامل کباب میں پہلے ہی شامل کر دیتی ہوں بعد میں اس کی اوپر نہیں لگاتی کیونکہ ایک فائن لک نہیں آتی اس کی تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں اس کو چوپر میں چوپ کر رہی ہوں ایک لیمو لے لیا میں نے بڑے سائز کا اس کے بیج نکال کے آپ لیمو کا رسے میں ڈال دیں اگر لیمو نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ایون آپ دو چمچ دہی کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت سمودھ سا آپ کا بنے گا اس کا بیٹر تھوڑا مجھے اور ڈرائی لگ رہا تھا تو اس میں دوسرا انڈا بھی شامل کیا ہے آپ چاہیں تو دو تین جتنے انڈے شامل کر سکتے ہیں یا نہ کریں تو اس کے اوپر بھی آپ کوٹ کر سکتے یہ دیکھیں جی ہمارا سارا بیٹر اب ریڈی ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی ٹکیں بنا لوں گی جیسے کہ شامل کباب کی یویولی ٹکیں بنتی ہیں اگر آپ ایکنومیکلی بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی چھوٹی بنا لیں اور جیسی آپ کی مرضی ہو یہ ساری ٹکیں بنا کے میں فریز کر دوں گی وہ کلپ میرے سے مس ہو گیا جو میں نے ٹرے کے اوپر بچھا کے ان کو فریز کر لیا تھا بعد میں نکال کے میں نے اس باکس میں ڈال کے اس کو سیو کر لیا ہے آپ جب بھی چاہیں آپ نکال کے ان کو فرائے کر سکتے ہیں جب کوئی مہمان آئے یا آپ نے کوئی پلاو وغیرہ کی ساتھ کھانے ہو تو جی ایسا ہے کہ اب ضروری نہیں کہ آپ مہمانوں کا انتظار کریں شامل کباب کھانے کے لیے اگر آپ کا دل چاہ رہے شامل کی چاہے کے ساتھ تو آپ تھوڑے سے نکال لیں اپنے لیے اچھے طریقے سے فرائے کریں ان کو جتنے آپ کھانا چاہتے ہیں شامل کی چاہے کے ساتھ خاص طور پر بہت ہی مزہ دیتے ہیں یا اگر آپ چاہے کے ساتھ نہ کھانا چاہیں کچھ لوگ چاہے نہیں پیتے تو آپ اس کو ہری چٹی کے ساتھ ایز اٹس کھا سکتے ہیں یا پھر آپ دنر میں پلاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کی مرضی ہو یہاں پہ جی میری بہت ہی مزہ دار سے شامل کباب میں نے فرائے کر لیے اور یہ میری ریو تک بھی شامل کبابوں کی خوشبو پہنچ گئی ہے تو اسی لئے اس کی آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں میں نے ان کو شیلو فرائے کیا ہے بہت ڈی فرائے نہیں کیا تو جی یہاں میری بیٹی نے بہت ہی زبدس مزہ دار سی ایک کڑک سی چائے بنائی ہے اپنے لئے بھی میرے لئے بھی ہم دونوں چائے پییں گے اور ساتھ میں یہ اپنے بنائے میں شامل کباب انجوائے کریں گے اور اگر آپ بھی اس طرح سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں بارش کے موسم میں اپنی بیلکنی میں بیٹھ کے تو آپ بھی بنائیے میری والی ریسیپی فالو کریے اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کباب کیسے بنے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور پھر وہی بات سپورٹ کرنا چاہیں تو مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بنائیے اپنی فیاملی کو کھلائیے اور انجوائے کریے اور پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیر